یہاں کہا جاتا ہے کہ ہماری ساس نے ہمارے لیے بھئی پکا پکا کے بھیج دیئے پراتے اور جو ہے میں منع کرتی ہوں مگر جو ہے میری ساس مجھے پھر بھی کھانا بنا کے بھیج دیتی ہے میں ان کی سعادت سے بہت پریشان ہوں یہ کیا دکڑا ہے ایک تو آپ کی ساس آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں رادر دین آپ ان کی اپریشیٹ کر دیں کہ میری ساس ماشاء اللہ سے اتنی اچھی ہیں ٹھیک ہے آپ یہ کہتی آپ نے ان کے کیے دھرے پہ بھی پانی پھر دیا اور لاس میں آپ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے بچے آدھے پراتے کھاتے ہیں میں تو ایک بھی نہیں کھاتی تھوڑا سا سالن کھاتے ہیں وہ جو آپ کے لئے پوزٹیف کام کر رہی ہے وہ بھی آپ کو اچھا نہیں لگ رہا وہ آپ کے لئے اتنی گرمی میں پراتے بنا رہی ہیں تو ان کو اپریشیشن کے بجائے کریٹسائز کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی میں تو منع کرتی ہوں مگر وہ مجھے پھر بھی پراتے بنا بنا کے بھیج دیتی ہے تو بڑی سفائی سے آپ نے اپنے ساس کے کیے دھرے پہ پانی پھیڑ دیا خود نیک بن گئی اور یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی ہمارے گھر میں تو اتنا کھایا نہیں جاتا سو بوٹس دس کڑیا جو لوگ آپ کو دیکھیں گے کیا وہ نہیں سمجھیں گے کیا وہ ایک فاملی نہیں جلاتے کیا وہ سراؤنڈن میں نہیں دیکھتے دیکھتے ہیں کیا ساسیں جو ہیں وہ بنا کے جب بیشتی ہیں کچھ چیزیں تو اس لیے بیشتی ہیں کہ ان کی بہو ان پر انڈیریکٹی تنس کر دے اور ان کا جو اچھا کیا درہ ہے اس پر پانی پھیڑ دے اور خود نیک بن کے بولے کہ ہماریاں تو کم کھایا جاتا ہے میں اپنی ساس کی عادت سے بہت پریشان ہوں تو آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے تو وہ تو برا ہے لیکن جو اچھائی کرے اس کے اچھائی پر پانی پھیڑ کے اس کو بھی برا برا دیا جاتا ہے تو دیفنیٹلی کیا اس چیز کو ڈیفائن کرنا کیا اس چیز کو کرنا نہیں بنتا بنتا ہے اپنے آپ کو صحیح کریں اپنے کونٹینٹ کو صحیح کریں تو جناب کہا یہ گیا کہ میں اس عادت سے بہت پریشان ہوں پریشان بھی ہے اور فائدے بھی کھاری ہیں تو یہ تو بہت بڑی چلاکی ہوئی sorry to say but that's fact کہ یہ کیا دیکھنے والے سمجھ نہیں رہے یہ دیکھیں نا اور یہ جو آپ کے mother-in-law ہے یہ وچاری تو آپ کی صغیح mother-in-law بھی نہیں ہے پھر بھی وہ اتنا کر رہی ہیں تو یہاں تو چاہیے تھا کہ ان کی تاریفوں کے پل باندے جاتے کونٹینٹ بنایا جاتا جیسے کہ اپنی ماں کے بارے میں بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے ماں کا substitute کوئی ہو ہی نہیں سکتا مگر جہاں آپ کے اپنے parents آپ کی family now وہاں ایک unknown بھندہ آپ کو کچھ مہربانی کر رہا ہے تو آپ کو تو اس کو appreciate کرنا چاہیے کیوں؟ کیونکہ لوگ ہوتے ہیں affected لوگ ہوتے ہیں inspired vloggers سے جو family vloggers کی ladies کریں گی کل کو جو next لڑکیاں آ رہی ہیں وہ بھی ویسا ہی behave کریں گی تو friend یہ تھا آج کا vlog اور vlog ہو گئے felt like my video تو لگت چاہتا ہوا میں produto میں آجز ب Labour